موسیقی 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 نہیں ہے یہ بروف اس کو دینا پڑے گا جیسے میں میں اگر کوئی چیز کلیم کرتا ہوں مان لیجے میں ابھی کہوں کہ میرے پاس ایک ایسا فون ہے جس کو کبھی چارج ہی نہیں کرنا پڑتا یا ایسا ٹیکنولوجی ہے میرے پاس ایسا چسمہ ہے کہ آپ اسے پہنیں گے تو آپ جہاں پر دیکھیں گے بہی سکرین چلنے لگ جائے گی آپ کو بہی کتنا بھی بڑا سائز کر لے تو آپ مجھ سے پوچھوں گے کہ وہ چسمہ آپ دکھائیے میں بھی پہن دیکھتا ہوں نا ٹھیک ہے سیمپل سی آپ مجھ سے ثبوت مانگو گے نہیں مانگو گے مانگو گے تو یدی میں کلیم کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے ثبوت مانگو گے اگر میں کلیم کر کے اور یہ پوچھوں کہ بھائی وہ چسمہ میرے پاس ہے یا نہیں آپ ثبوت دو تو آپ کیسے دو گے بھائی ثبوت تو مجھے دینا پڑے گا تو اگر کوئی بھی دنیا کے اندر جیسے کلدی بھائی پانچ ہزار کے سمتھنگ دھرم مطلب دنیا کے اندر چھوٹے بڑے دھرم پانچ ہزار کے سمتھنگ سمجھ رہے ہیں تو پانچ ہزار دھرم ہیں جیسے ہندو دھرم ہیں جس کو ہندویہ ساناتان آج آپ کہتے ہیں بودھ دھرم کرسچینٹی ہے نا آپ اسلام سارے دھرموں کے الگ 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 belief system ہے اب جیسے بدھیجم میں تو جو آپ بودھا کی دیشنا پڑھو گے ان کے بیچار پڑھو گے تو وہ ایک دم ریشنل اور وہ کسی بھی گوڈ یا پرماتما پنرجن میں نہیں مانتے بہی ہندوی جم کو پڑھو گے تو وہاں پر ابتارباد اور آتما پنرجن بھگوان سب کے concept ملیں گے اسلام پڑھو گے تو اسلام کہیں گے اللہ کرسچین پڑھو گے تو پھر ان کے گوڈ آ جائیں گے ہے نا تو سبھی کے الگ الگ گوڈ ہیں الگ الگ اپنا ہے الگ الگ انہوں نے چمتکاروں کی باتیں کری ہیں چیئے تو اب کلدی بھائی ایک بات کہ سارے اگر آپ بھگبان کی بات کرتے ہو تو کوئی بھی سارے دھرموں کی گوڈ تو ایکجسٹ کرنی سکتے اگر آپ یہ بات کرو گے تو سمپل سا لوجک اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ چلو گا ہوگا بھی تو ہوگا بھی تو ہوگا بھی تو ایسا تو ہے نہیں ہر دھرم کا الگ الگ گوڈ ہے تو اتنے سارے گوڈ ہوں گے ہے نا اب جیسے مان لیجی کوئی بچہ ہے اب اس کا ایک ہی باپ ہوگا نا ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی دس لوگ کلیم کر دیں کہ اس کا یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو کوئی ایک ہی ہوگا نا تو ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی یہ پانچ جار گوڈ نکلا اور سب کی الگ الگ سرسٹی رچنا ہے ہے نا سب درموم سن لیجی بات وہی ہے اس لیے ہم ہیں جو ہم ریسنل ایتھیسٹ ہیں ہمارا یہ ماننا ہے جتنے بھی ریلیجیس گوڈ کی کلفنا ہے نا ہم اس میں بلکل بلیب نہیں کرتے ہیں اور کیا چیزیں دیکھو یہ تو ابھی آپ بگ بینک سے سمجھ سکتے ہیں کہ یونیورس کیسے کریئٹ ہوا لیکن اور کیا کیا چیزیں فورسز ہیں ultimate truth تو ابھی نہیں پاتا کیونکہ science کیا ہے observations ہیں study کے بیس پہ آدھارت چیزیں ہیں اور ہم humans جو جس طریقے سے ہمارے پاس technology بڑھ رہی ہے ہم research کر رہے ہیں اس field میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری reality اور ہمیں سچائی اور نئی نئی خبریں نئی نئی نیوز نئی 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 discoveries کے بل پہ ہمیں آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اتنی advanced technology میں آج ہم جی رہے ہیں اور یہ آنے والے پچاس سو سال میں اور بھی زیادہ advance ہوں گے ہمارے پاس اور بھی زیادہ ثبوت ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو god کا concept جو religions میں ہے جتنے بھی دھرم آج کے ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی level پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے باقی ultimate reality کیا ہے وہ ابھی science کو بھی نہیں پتا کیونکہ یہ اتنا بڑا universe ہے کہ وہ نہیں پتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کلپنا کو حبا دے کے اس کو سچ مال لوگے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ثبوت ہونے چاہیے آپ اسی کو ماننے ہوئے نہ کی آپ کے پاس جس کے ثبوت نہیں ہے آپ اس کو سچ مال لو تو اب آپ بتائیے چلیے میں نے آپ کو یہ simple چیزیں بتائیں ڈیٹھیک ہے میرے جو آسٹک ہے جو آسٹک ہے گوڈ کو بیلیپ کرتا ہے تو اس حساب سے تو پاک پوینوں میں بھی بیلیپ کرتا ہے جو بورا کرم کا بورا فل اور اچھا کرم کا اچھا فل لیکن جو ناسٹک ہے وہ اس سے پھری ہو جاتا ہے جی گوڈ نہیں ہے تو اس حساب سے تو اس کو ایک طرف سے لائسنس مل گیا کہ ہم بورا کرے تو کوئی گوڈ نہیں ہے جو من چاہے کر سکتے ہیں جو نورٹ کوریا میں جو ہو رہا ہے جو اتنا انہی ہو رہا ہے وہاں پہ تو گوڈ کو بیلیپ ہی نہیں کرتے تو اس کے بارے میں آپ کیا قبل لیں گے دیکھئے کلدیب بھائی اصل میں آپ نے جو کہا کہ ایثیس جو لوگ ہیں وہ اگر گوڈ میں بیلیپ نہیں کریں گے تو گوڈ مطلب وہ ان کو پاپ اور پنرجن کرم فل والا صدحانت نہیں مانیں گے تو وہ مطلب گلت کرنے لگ جائیں گے ڈریں گے نہیں باقی دوسرے کئی ریلیجن ہیں وہ نہیں مانتے آپ کے کرم فل کسی دانت کو پھر بھی بہاں بھی آپ کو کرائم دیکھنے کو ملیں گے بہاں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھئے کیا جو دھارمک لوگ ہیں کیا وہ پاپ اور پونڈ اور کرم فل کے وجہ سے کیا کرائم نہیں کرتے میں ابھی یہاں پر آپ کو کتنا ڈیٹا دکھاؤں کہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ جو ایٹرسٹیز ہوتی ہیں وہ دلیت کے اوپر ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے ہتیاں بالاتکار ہوتی ہیں تو وہ دلیت اوپر ہوتی ہیں اور یہ کس بجے سے کہ آپ کا جو سو کالڈ ہندو دھرم برہمت دھرم ہے اس کے بنائے کاش سسٹم کے بجے سے ان کو نیچہ بنا دیا گیا ہے ان کو تتاکتت نیچہ دکھا کر ان کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے اور یہ جاتیہ ہنسہ کہیں دیکھی جاتی کہ آپ تم نیچ ہو اور تم تجھ ہو اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتی اس بجے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کہیں پانی پینے سے کسی بچے کو مار دیا جاتا ہے کسی جگہ ساربجنے کے ستھان پر پانی پینے سے کسی دلیت کے پانی سے وہ پورا ٹنکی اسود ہو جاتا ہے پھر گومتر سے دلبایا جاتا ہے تو کہیں مندر میں گھسنے سے ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے کہیں گھوڑی پر چڑھنے سے کہیں موچ رکھنے پر کہیں اچھے کپڑے پہننے سے تو یہ ساری چیزیں اس دیس کے اندر exist کرتی ہیں اور یہ کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ دھرم کو مانتے ہیں جو برہمین سو کالڈ پرکاشٹ لوگ جو خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور جو سب سے زیادہ دھرم میں ماننے والے اور بھگوان ماننے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فالسیفائی کلیم ہوتے ہیں کہ ایتھیسٹ بننے کے بعد آپ یہ ساری چیزیں ایتھیسٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کسی کے ساتھ کرنے کے لئے ایتھیسٹ بننے ایتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا پاکھنڈ ہے جو سوڈو تھنکنگ ہے آپ لوگوں کی اور جس طریقے سے آپ چھلاوا یا پاکھنڈ کو بڑھاوا دیتے ہیں اس پاکھنڈ کو نکارنا ہے نہ کہ یہ کیا آپ سوشل لوگوں سے الگ ہو گئے کہ آپ کرنے کے لئے جبکہ آپ دیکھو گے ایتھیسٹ ریسنسٹ لوگوں میں زیادہ آپ کو ہیومینٹی دیکھنے کو ملے گی اور بہاں کرامیریٹ زیادہ آپ دیکھنے کو ملیں گے تو اس طریقے کے کلیم کرنا دراصل بہت گلت بات ہے لیکن ایک بات تو ہے جو تھرم میں بولتے ہیں جو دان دیکھشی نہ کرو اچھے کام کرو تو اچھا پھل ملے گا تو جو ریل تھرمیک ہے وہ تو اسے تو پھولو کرے گیا پھولو کرے گا ہی نا لیکن جو نام ماتر تھرمیک ہے لیکن اس کو پھولنے نہیں کرتے وہ کسی تھرمیک ہوا کیا کون تھرمیک ہوا جو اچھے کام کرتے اور جو دان دیکھشی نہ کرتے وہ ریل تھرمیک ہے لیکن جو ب بولن تھرمیک ہے لیکن وہ اچھے کام نہیں کرتے وہ تو تھرمیک نہیں ہوا نا ارے بھائی سب سے زیادہ دان آپ کو پتا ہے کون کرتے ہیں جو سب سے زیادہ لوٹ کا سوٹی کرتے ہیں سب سے زیادہ جو سیروس سیکٹر کہیں بھی کسی بھی سیکٹر میں بیٹھے ہیں وہاں سے جو دو نمبر کی کمائی کرتے ہیں گھوس لے کے جس کو کرپسن کر کے کماتے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا چندہ دیتے ہیں اس کو ان کے پاس بلیک منی ہوتی ہے وہ بلیک منی والے بھی بہت وہ دیتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ جو چندہ دیتا ہے جو دان کرتا ہے دان کی وجہ سے وہ بھی اکتی دھار میں بہتا ہے دھار کی پریباہ صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اس دھرم سے اسوسیئٹ ہے اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دھرم سے اسوسیئٹ انسان جو ہے وہ انسان کرم پھل یا بھگوان کے ڈر سے کسی کے ساتھ گلت انیائی نہیں کرتا تو یہ سب سے بڑی جھونٹ بات ہے لوگ لوگوں کی کیا پریائیریٹیز ہیں لوگ کیسے محول میں پلے بڑے ہیں ان پر دھرم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر یہ دھرم اور بھگوان کا اثر ہوتا تو کبھی کوئی crime ہی نہیں ہوتا zero crime rate ہونا چاہئے تھے کیونکہ لوگ تو بھگوان سے ڈرنے والے لوگ ہیں یا پھر یہ مان لیتے ہیں اٹلیسٹ جو لوگ ہیں جو بھگوان کو ماننے والے لوگ ہیں کم سکم وہی crime نہیں کرتے تو مان لیتے ہیں آپ کو پتا ہے بھارت کے اندر کتنی بار محلاؤں کے ساتھ مندر میں ہی بلاتکار ہوا ہے مطلب کس نے بلاتکار کیا جو مندر کے پجاری نہیں میں آپ کو چاہوں تو ابھی خبریں دکھا سکتا ہوں تو آپ یہ جو بات کر رہو نا کہ بھگوان سے ڈر لگتا اگر بھگوان سے ڈر لگتا تو مندر میں پجاری کبھی بلاتکار نہیں کرتا ٹھیک ہے آیا سمجھے وہ جو گلت کر رہا ہے وہ تو گلت ہے لیکن وہ تو سچا دھارمک نہیں ہوا ارے سچا دھارمک کیسے پھر کس کو سچا دھارمک کہو گے مطلب اگر مندر میں بلاتکار ہو گیا آپ کا بھگوان جو so called religion کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھگوان ہے اور یہ ہمیں یہ ساری چیزوں سے بچاتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کے ہمیں اس لئے گھڑگان کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں پرارتھنا کرنے چاہیے پر وہ تو مندروں میں بھی یہ چیز نہیں بتا پا رہا ہے یہ دیکھو میں دینس بھاسکر کا آرٹیکل کھولا ہوں آپ کو یہ دیکھ بھی رہا ہوگا ٹھیک ہے اور دیکھئے چلتی بس میں گنگ ریف کی سرنام گھڑنا پر مچے بوال کے بعد بھی دیس کی راجدھانی دلی اور ان سے ہروں میں ریپ کی گھٹنا ہے کم نہیں ہوتی دکھ رہی رات پوروی دلی میں ریپ کی دو معاملے سامنے ہیں پہلا معاملہ پانڈو نگر کا ہے جس میں اپنے سس کی پتنی سے ریپ کرنے کے آروپ میں پجاری کو پولیس نے گرافتار کر لیا ہے نا تو دیکھیں یہاں پر جو پجاری نے ہی بلات کر دیا تھا تو میں آپ کو ایسی کئی گھٹنائیں دکھا سکتا ہوں آیا سمجھ آپ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس نے جو گلت کیا اس حساب سے وہ تو آستک ہوا نا وہ تو آستک نہیں ہوا آستک ہوتا تو گھٹ کو بلیپ کرتا تو یہ پورا کم نہیں کرتا یار میرے بھائی جو مندر میں پجاری بیٹھا وہ آستک نہیں ہوا تو پھر کون میں آستک ہوا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہو یہ دیکھو میں دوسری nbt کی خبر دکھا رہا ہوں نبھارا ٹائمز کی دلی میں پجاری نے مندر میں دو بچیوں سے کیا تھا ریپ پورٹ نے سنائی آجیبن کاراباس کی سجا یہ دوہزار اکیس کا آرٹیکل ہے آپ دیکھ رہا دوہزار اکیس کی خبر یہ دیکھئے تو برا کرموں کا تو برا ہی پھل ملے گا آرے تو یہ میں بہی تو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ایتیسٹ لوگ ان ساری چیزیں اسے پھری ہونے کے لیے کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اسے بچتے ہیں جس سے ان کو سجا نہیں ملے اس لیے ایتیسٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ بھائی پجاری سب سے زیادہ دھارمک ہوتا ہے بھائی وہ مندر میں برابار پوجہ کر رہے ہیں دیکھیں دلی کی ایک عدالت نے پجاری کو مندر میں دو نابلیک لڑکیوں کے ساتھ بلات کرنے کے لیے آجیبن کاراباس کی سجا سنائی عدالت نے کہا ہے کہ اس نے ایک پجاری کے روپ میں لوگوں کی اسے جڑے آستھا کی بھی پربانی کے اور پوجہ اس تلقوا پر ترکیہ مندر کی مندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچوں کو ایک سرکچت ماحول ملنا چاہیے تھا لیکن کیا ملا نہیں ملا ہے نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ایڈیسن چیف میٹروپولین ماجسٹریٹ بجیتا سینگ راوت نے کہا چہتر برسی پجاری بس وندو نے ایک مندر کی پویتر پرسید کے بیتر بچوں کے ساتھ افراد کیا ہے اور اگر ایسے سکاری کو مکت کر دیا جاتا تو عدالت اپنا کرتب بنوانے میں پل ہو جائے گی جج نے کہا سنوائی کسی بھی چران میں کوئی بھی پچتاوے وقت نہیں کیا گیا تھا تو بھائی اس کو آجیبن کار آباز کی سجا سنائی گئی تھی دیکھوں میں ایک بار دیکھیں سماس کی حصے بولو پوچھتا نہیں گئے پوچھتا ہلو وہ تو برا کرم کر رہا ہے تو پھر بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ دھرم یہ سکھاتا دھرم یہ بتاتا ہے دھرم کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے پر یہاں تو دھرم کچھ بھی نہیں روک پا رہا نا مندر میں ہی بلاتکار ہو جارے ہیں مسجدوں میں بھی آپ کو دیکھنے کمیلے ہوں گی کتنے مولانا کتنے مولانا ایسے نکلے ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ اس طریقے کے دوس کرم کے کارنامی کیے لیکن لیکن میرا بات ہے بہت سارے مندیریں وہاں پر تو گاریب لوگوں کو کھانا ملتا ہے اور بہت سارے مندیریں بہت سیری کی ٹرس تلاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے وہ تو صحیح کر رہا ہے وہ تو اصلی دھرم کی کام کر رہا ہے اچھا یہ بتائیے آپ کہ آپ کیا رہا ہے بہت سارے مندیر ہیں وہ ٹرس چلا رہے ہیں وہ بھنڈارہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ پیسہ کیا وہ پجاری اپنی خون پسینی کی محنت سے کمائے ہوا پیسہ لوگوں کو کھلاتی ہیں یا پھر دان چندے میں ملا ہوا پیسہ لوگوں کو کھلاتی ہیں ٹھیک ہے وہ دان ڈکشنہ میں ہی آتے ہیں لیکن وہ تو اچھے کار میں ایوز ہو رہے ہیں ارے یار میں نے کوئی ٹرسٹ کھولا ہے ٹھیک ہے میں مندر میں ہوں مجھے چندہ اگر دس لاکھ کا مل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو چندہ دینے والے لوگ ہیں اگر چندہ لوگ دیتے کیوں ہیں ان کو کچھ تو دکھانا پڑے گا نا اگر مال لیجی میں پورا پورا چندہ خود ہی ڈکار گیا تو اگلی بار تو لوگ مجھے چندہ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ وہ کہیں کہ یہ چندہ تو کہیں لگائی نہیں تو چندہ جب آتا ہے تو اس کا کچھ پرسینٹ حصہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ خرس میں دکھانا پڑے گا جس کے بدولت لوگ آپ کو دوبارہ چندہ دیں آپ چاہیں تو مندر بنوا دیجئے آپ کہیں گے دیکھو مندر میں میں نے یہ کارے کروایا اس میں اتنا چندہ ختم ہو گیا تو لوگ چندہ دیں گے آپ کو اور اس چندے کی راسی کا پتا تو ہوتا نہیں کس نے کس نہ دیا گپت رہتا ہے لیکن لوگوں کو یہ پتا رہتا ہے جو دینے والے ہیں چندہ کہ میں نے اتنا دیا تھا تو ان کو لگتا ہے کہ چلو کچھ کام ہوا ہے یہ لوگ بھندارہ کروا رہے ہیں یہ لوگ مندر بن با رہے ہیں اور وہ اس کچھ پرسنٹ خرچ کر کے باقی اپنا رکھ لیتے ہیں تو یہ یہ تو ٹرک ہے نا یار آپ کچھ نہیں کرو گے تو پھر چندے کو آپ کیسے دوبارہ ہوگا پاؤ گے چندہ کو یہ آپ کو دے گئی نہیں تو اس میں دیکھو اصل بات جو کہتے ہیں نا humanity کیا اس کی وہ تب مانی جاتی جب کوئی بھی بیقتی ایسا ہے جو اپنی محنت سے کہیں جوب کر رہا ہے کہیں کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے اس میں سے پیسہ دیتا ہے اس میں سے لوگوں کی مدد کرتا ہے تب مانا جاتا ہے کہ وہ اچھے ایک نیک دل انسان ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لوگوں کی بلائی کے لئے بہت سارے لوگ دیتے ہیں نا وہ دان اپنے تو دیتے ہیں تو دیتے ہیں تو بہی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن مندر والے بات کو آپ ایسے کیوں بڑھا رہے ہو بھائی دان تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ایسی سنستاؤں کی مدد کرتے ہیں جہاں گرید بچے پڑھتے ہیں انات بچے پڑھتے ہیں جہاں میرا لوجیک ہے کہ جو مندیر سے دان جکسینہ آتے تو وہی تو سچا دھرموانا اب آپ نے وہ پوزاری کے بارے میں بات کیا تھا وہ کریم کیا تھا وہ تو ناسٹی ہوا اور جو دان جکسینہ اور سیریٹی ترس سالا رہے وہ تو سچا دھرموانا ہمیں ان سے ہی انسپیر ہونے سا ہی ہے میرا بات کا لوجیک ہے ہی ہے مطبع آپ بھی کہہ رہے ہو کہ اور ٹرسٹ کھول کے بیٹھ جاؤ اور چندہ ہوگا اور بس بھندہ رہ کر کے اور لوٹتے رہو بس لوگوں کو دھرم کے نام پہ چندہ لے لے کے وہ ٹرسٹ یا دان جکسینہ کر رہے ہیں وہ تو اچھا اچھا کر رہے ہیں ارے بھائی ٹرسٹ میں یہ پیسہ کتنا کھایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو رام مندر کیلئے کمیٹی منی تھی انہوں نے کتنا چندہ ہوگایا تھا رام مندر کے نام پہ جبردستی لوگوں سے جائدتی کی تھی انہوں نے جبردستی چندہ ہوگا ہوگا کہ اور اس میں گھوٹالا کر گئے تھے ڈکار گئے تھے کتنے پکڑے گئے تھے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے بھی کی نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا جانکاری میں نہیں رکھتا ہوں لیکن جو بہت اچھا ہی بات ہو رہے ہیں اس سے تو انس پر ہم لے سکتے ہیں نا ارے یار آپ کو کیا بولوں اب میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تھوڑی بار میں بھائی آپ تھوڑا دیکھئے اس چینل کو رگولر فولو کیجئے اور ایک دھار میں کی آستک کی نظر یہ سے نہیں آپ اپنے آپ کو ایک فریانڈ دیجئے تھوڑا سوچ یہ چیزوں کو یہ نہیں سوچ کہ یہ لوگ دھرم کے برودی ہیں یا یہ دھرم کو کیوں نہیں مان رہے آپ یہ دیکھ کہ ریالیٹی کیا ہم یہاں سے جو بھی باتیں بولتے ہیں وہ اگر آپ cross verify کر پائیں کیونکہ ہم جو بولتے ہیں ہو سکتے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ وہ چیز ملابیٹی ہے وہ یہ صحیح نہیں بتا رہے ہو سکتا ہے یہ آپ کو نئے نئے ہو تو لگے گا تو بہتر ہے کہ چیز سے تو آپ بدل جاؤ گے اگر سچا سنوگے تو ٹھیک ہے ٹھنڈ بات ٹھنڈ